موسیقی ڈال سے بچھڑے پرندے آسمان میں کھو گئے ایک حقیقت تھے جو کل تک اداستہ میں کھو گئے حسرتیں جتنی بھی تھیں سب آہ بن کے اڑ گئیں خواب جتنے بھی تھے سب عشق رواں میں کھو گئے زندگی ہم نے سنا تھا چار دن کا کھیل ہے چار دن اپنے تو لیکن امتحاں میں کھو گئے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ کانپور کے پاس پکھرائیاں میں ہوئی ریل درگھٹنا کی بھیشن ترازدی نے دیش کو جھگجور کر رکھ دیا ہے کہنے کو ایک سو پچاس لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن دراصل ہزاروں لوگ زندگی سے ناؤمید ہو گئے ہیں اپنی اپنی منزلوں کی اور بڑھ رہے مسافروں کو یہ حساس بھی نہیں ہوگا کہ ان کے سفر کے ساتھ ساتھ موت بھی آگے بڑھ رہی تھی مدھی پردیش کے ان دور سے بیہار کی راجدھانی پٹنا جا رہی ان دور پٹنا ایکسپریس ٹرین کے کانپور کے پاس درگھٹنا گرست ہونے سے ڈیر سو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دو سو سے ادھیک لوگ غائل ہو گئے ہیں حادثہ کانپور سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور پکھرائیا کے پاس جہاں ٹرین کے قریب چودہ ڈبے پٹری سے اتر گئے ان میں سے چار ڈبے بریترہ چھتی گرست ہو گئے تھے نیند میں بے خبر یاتری اچانک لگے جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پائے تھے اور ڈبے میں اس طرح دب گئے تھے کہ انہیں باہر نکالنے کے لیے ڈبوں کو کاٹنا پڑا جو لوگ اس درگھٹنا میں موت کے موہ سے بچ کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہر اور خون اور مانس کے ٹکرے بکھڑے پڑے تھے اور چیخ پکار مچی ہوئی تھی کسی نے اپنے ماں باپ کو کھویا کسی نے بچے کو تو کسی نے اپنے جیون ساتھی کو درگھٹنا کی خبر لگتے ہی آس پاس کی رہائشی بستیوں سے سویم سے بھی سنستھائیں اور ناغریک مدد کے لیے پہنچ گئے سرکار نے بھی تتکال آپدہ راہت کے لیے کاریس شروع کیا پردھان منتری ریل منتری سمیت اتر پردیش و مدھے پردیش کی مکھے منتریوں نے موہبجے کا اعلان کیا ریل منتری نے سنستد میں اس درگھٹنا پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ماملے کی اچھ ستریے جانچ کرائے جائے گی اور دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا لیکن اس سوال کا جواب جنتا کو اب تک نہیں ملا ہے کہ آخر کب ریل یاترائیں درگھٹناوں سے مکت ہوں گی اور کیا اس بیوستہ میں بولیٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ اچیت ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی نے حال ہی میں سورجکن میں ریل وکاس شیویر کو سمبودھیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اور ریل کا بہت پرانا ناتا ہے ان کا بچپن ریل کی پٹریوں پر گجرا ہے انہوں نے اس شیویر میں کہا کہ دیش کی پرگتی کے لیے جروری ہے ریلوے پرگتی کرے ریلوے وکسیت اور وطیعے روپ سے مجبوط ہو اس سے بھارت کو فائدہ ہوگا بھارت نے بات سمجھنی ہوگی کہ ریل یہ بھارت کے لیے گتی اور پرگتی کی ایک بہت بڑی جبستہ ہے اور یہ پڑلاو لانے کے لیے عوشک ہے ریل پرگتی کرے ریل وکاس کرے ریل آردھک روپ سے سمرد بنے تو اس کا بینیفیٹ دیش کو تو ملے گا تب ملے گا کم سے کم ریل پریوار کے جو ہمارے یہ دس بارہ پیرہ لاکھ لوگ ہیں ان میں جو چھوٹے تپکے کے لوگ ہیں ان کو کم سے کم ملنا چاہیے پردھان منتری کے چنتن میں کیا ریل یاترہ کو سرکشت بنانے کے وچار کے لیے بھی ستھان ہے درشکوں کو یاد ہوگا کہ ابھی پردھان منتری جاپان میں بولیٹ ٹرین کی سواری کر کے آئے ہیں اور جلد ہی مومبئی سے احمد آباد کے بیچ بولیٹ ٹرین چلانے کی یوجنا پر کام شروع ہونے اور بولیٹ ٹرین کی پریوجنا پر چٹچا کے لیے ہمارے بیچ اپسطیت ہیں ہمارے ورشت سیوگی عجیل سنگ جنہوں نے ریلوے انجنئنگ میں ماسٹر کی ڈگری پرابط کی ہوئی ہے عجیل جی آپ کا بہت بہت ساغت ہے عجیل جی لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ نریندر موڈی کے چناؤی وادوں میں بولیٹ ٹرین کو وشیش جگہ ملی تھی جنتہ کو یہ احساس دلائے گیا تھا کہ بولیٹ ٹرین کی رفتار دیش میں ہوگی تو پرگتی کی رفتار بھی بڑھے گی لیکن یہ آدھا سچ ہے جب موجودہ ریل نیٹورک میں پٹریوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے پریاب دھن نہیں ہے تو بولیٹ ٹرین کی یوجنا ویلاسیتہ ہی کہی جائے گی وشیشگیوں کے مطابق بولیٹ ٹرین کی پٹری کو بچھانا مہنگا کام ہے 500 کلومیٹر پٹری بچھانے کا کھرچ 1 لاکھ کرو روپے تک آتا ہے مومبئی اور احمد آباد کے بیچ بولیٹ ٹرین چلانے کی یوجنا بنی ہے جبکہ دونوں شہروں کے بیچ مہج 524 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے درجنوں ٹرینیں ہیں چھ لینوالا راجمارک ہے اور روز کی لگفق دس اُرانے ہیں یاتا یاد کی سگم بیوستہ کے بعد بولیٹ ٹرین کی مہنگی پریوجنا کس لیے اور کس کے لیے ہے یہ وچارنی ہے تو آجائی جی سیدھا سوال ہے بولیٹ ٹرین کی مہنگی پریوجنا کس لیے اور کس کے لیے ہے بھارت ترکی کرے اس پر کسی بھارتے کو کوئی اپتی نہیں ہے لیکن یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی ترکی تو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہزاروں کلومیٹر کی ریل پٹرییاں رکھ رکھاؤ کے خرچ کے لیے ترس رہی ہیں دوسری اور کتنے سارے جو ہے ہمارے بہت سارے جو ہے ریلوے گیٹ ہمارے ہاں اتنا زیادہ جو ہے وولٹیز کا لاؤس ہے اگر آل آور ورڈ کا ایوریج جو ہے وولٹیز لاؤس تھری ٹو فور پرسنٹ ہے تو ہمارے ہاں یہ وہ فورٹین پرسنٹ ہے تو ہمیں پہلے ان سب چیزوں پر سید زیادہ ویچار کرنا چاہیے جہاں پر جن چیزوں کی ہمیں زیادہ سخت جرورت ہے ادھروائز ہم لوگ جو ہے ایک بولٹ ٹرین لے کے بیٹھ جائیں گے لیکن شاید اس کو چلا بھی نہیں پائیں گے کہ جو ٹرینیں ہماری آج ان موجودہ پٹریوں پر چل نہیں پا رہی ہیں جن پر ایک ایک دن میں ہماری اتنے حادثے ہو رہے ہیں دو دو سو لوگ مر جا رہے ہیں ایسی جگہ پر بولٹ ٹرین بولٹن ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کس قیمت پر اور کب وہ ہمارا آج کا جو ہے میرے خیال سے ہمارے سوچ کا وشے بھی نہیں ہونا چاہیے جب تک ہم اپنی بنیادی سوڑھاؤں کو پورا نہ کر لیں ہم ریلو میں ابھی تک استطیق یہ ہے کہ ایک ٹوالٹ تک نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے ہاں جو ہے ریلو کے چلنے کا سمیہ کا ہی سمیہ سنچالن کا ہی کوئی سمیہ نہیں ہے ایسی استطیق میں بولٹ ٹرین کی بات کرنا ٹھیک ہے بات ہونی چاہیے لیکن اس پر اتنا دھن اتنا سمیہ ویہ کرنا جہاں پر ابھی بھی ریل یاتری آپ کی جنرل ڈبو میں بھیل بکریوں کی طرح ٹھوس دیے جاتے ہوں وہاں پر آپ بولٹ ٹرین چالو کر کے اور ماتر پانسو چوبیس کلومیٹر پانسو چوبیس کلومیٹر کا سفر ٹرین میں اگر وہ مان لیجئے چار سو کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی ایک سوا گھنٹے میں پورا بھی ہو جائے گا اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے شکریہ آجے جی آپ نے بہت ہی مہتوپرن جان کری دی ہمارے درشکوں کو کیونکہ یہ سچ ہے کہ آخر سب کا وکاس اور سب کا ساتھ کس کے لیے ہے تو ایک اور ہزاروں کلومیٹر کی ریل پٹڑیاں رکھ رکھاو کے خرچ کے لیے ترس رہی ہیں اور دوسری اور بولیٹ ٹرین کا آناوستے خرچ کیا اسے سب کا وکاس کہا جا سکتا ہے ریل حادثوں کے بدنام اتحاس میں اب فخرایاں کا نام بھی جڑ گیا ہے کئی سالوں تک ریل منترالے درہٹناوں کے پیچھے تقنیکی کارڈنوں کو ذمہ دار بتاتا رہا اب تقنیکی کا اتنا وکاس ہونے کے باوجود یاترائیں سرکچت کیوں نہیں ہو رہی ہیں اس کا جواب منترالے شاید ہی دے ریلوے کے وکاس کے نام پر نزی کرن کی تیاریاں چل رہی ہیں ریل بجٹ کو آم بجٹ سے ملا دیا گیا ہے سٹیشنوں کے سندڑی کرن کی یوجنائے بن رہی ہیں ٹویٹر کے مادھیم سے یاتریوں کی مدد کا پرچار بھی ہو رہا ہے ہائی سپیڈ ٹرینے چلانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے لیکن ریلوے کی ادوسن رچنا اور سرکچہ کے لیے جو کارے ہونے چاہیے اس کام میں ہائی سپیڈ ندارد ہے بھارت میں روجانہ دو کروڑ لوگ یاترہ کرتے ہیں ریلوے سے اور اسی کے بھروسے ہیں ان کے بھروسے کو بنائے رکھنا سرکار کی ذمہ داری ہے لیکن کیا سرکار اس ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھا رہی ہے اس سفر میں نیند ایسی کھو گئی ہم نہ سوئے رات تھک کر سو گئی ہائے اس پرچھائیوں کے شہر میں دل سی ایک زندہ حقیقت کھو گئی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک